آخری ٹچ جانے لگا ہے وہ کس چیز کا ٹینٹینین یہ ہے جناب گھر کا بنایا ہوا مکھن یہ ہم جناب یہاں پہ ڈالیں گے السلام علیکم مائیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ بنا کر رکھے شیطان کے شر اس کی شیطانی اور اس کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو رکھے محفوظ اسی پیاری سی دعا کے ساتھ جناب آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز اور یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے کافی دنوں کے بعد آپ سب لوگوں کی فرمائش پہ کیونکہ میرے کچھ چاہنے والے ہیں جو مجھے بار بار میسیجز کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپی پلیز چاہے کچھ بھی بنا دو لیکن ایک ویڈیو بنا دو تو آج ہے جناب جمعہ کا دن اور سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو بہت زیادہ جمعہ مبارک اللہ تعالیٰ اس پیارے سے دن اس مبارک دن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مرادیں پوری کریں اور یہ مہینہ بھی جو ہے وہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے عید ملاد النبی کا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پیارے اس مبارک سے مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ روزِ قیامت ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو ہے وہ بخش دے اور اگر ہمارے گناہوں کو اللہ ہم سزا دینے شروع کر دے تو ہم لوگ بڑے گناہگار ہیں ہم لوگوں نے بڑے 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 لوگوں کے دل دکھائے ہیں بڑا بڑا کچھ ہم لوگوں نے کیا ہے بس اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے میں تمام لوگوں کو ماف کر دے بخش دے تو آج جمعہ کا دن ہے اور بھی صبح صبح کا ٹائم ہے اٹھ گیاں کیونکہ نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے جمعہ کے دن میں تو تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے تو بھی میں کر رہی ہوں ناشتہ وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا ناشتہ یہ جی میرا فیوریٹ پلیس ہے سردیوں میں کہ میں باہر ایسے صوفے پہ بیٹھ کے ناشتہ کرتی ہوں تو یہ میں نے آج بنایا ہے جی آلو کے پروٹے آلو کے پروٹے اور ساتھ میں کڑک والی جو چائے ہیں وہ میں نے بنائی ہے اور میں یہاں پہ بیٹھ کے مزے سے کرنے لگی ہوں جناب ناشتہ جس جس نے آلو کے پروٹے کا ناشتہ کرنا ہے وہ جلدی سے آ جائے اور بس آج میرا دل کیا پروٹے بناوں میں نے رات کو بھی بنائی تھے اور آج صبح بھی میں نے بنائی ہے تو یہ جناب زبردست قسم کی آلو کے پروٹے فل سٹافٹ ہوئے میں ہیں یہ فل سٹافٹ ہے اور ساتھ میں جناب یہ چائے جی تو یہاں پہ چھن چھن میڈم آرام فرماری تھی اور چرسی جو ہے وہ نیچے کھڑا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جی پالک چکن کی ریسپی اور بس آپ لوگوں نے میری وہ ریسپی پوری دیکھنے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی پالک اور چکن کی ریسپی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی جی تو یہاں پہ میں نے آئیل کے اندر تھوڑا سا زیرہ ڈال لیا بھوننے کے لیے اور یہ میں کلی پیٹ کر رہی ہوں جو میں نے پالک سوئے میں تھی اور بیچ میں تھوڑا سا لسن سبز مرچیں اور ہلکا سا نمک ڈال کے پالک کو بوائل کیا تھا اور یہ میں نے مطلب سمجھنے کی رات کو کیا تھا کیونکہ میں لیٹ ہوگی تھی اس لئے یہ میں نے رات کو بوائل کر کے رکھ لی تھی لیکن بہت اچھے سے بوائل کی تھی یہ میں نے اور جو زیرہ میں نے پہنے بھونا تھا اس کے اندر پیاز ڈال لیا تھے تو میں پیاز کو کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا بیچ میں نمک ایڈ کر دی ہے اس کے پیاز جلدی فرائے بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے کڑک والے پیاز بنتے ہیں جلدی فرائے ہو جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لیتے تو آپ نے ہلکا سا بیچ میں نمک ایڈ کر دینا اس کو ہم دی بھوڑا سا جو ہے اس کا کلر چینج کرتے ہیں اس کو فرائے کرتے ہیں پھر باقی چیزیں میں آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا ڈالے گا یہ ریکھی جی پیاز یہاں پہ ہو چکے ہیں براؤن اور اب میں اس کے اندر جو ہے چکن جو میں نے رکھا ہوا تھا اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی چکن کو چکن اور پیاز آپ کو یہاں سے تھوڑا سا زیادہ لگ رہے کہ زیادہ ہو گیا بلکل بھی زیادہ نہیں ہے اس طریقے سے اب ہم جو ہے چکن کو اوائل اور پیاز کے ساتھ اچھے طریقے سے پھرائے کر لیں گے چکن کی جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر اس کے اندر ڈال کو اس کے اندر ہم باکی چیزیں ایڈ کریں گے اس کو تقریبن چار پانچ منٹ ہم دھنیں گے لائک فرائی کریں گے اوائل کریں گے اتھی دیر میں اس کا جو پانی وغیرہ بھی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے تو یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی چک ہے اور پھر میں اس کو فرائی کروں گی اور ساتھ ہی پھر میں آپ کو دوسرے مسالے بھی ساتھ ہی ایڈ کر دوں گی یہ تقریباً دو ٹیماتر ہیں اور تھوڑی سی مرچیں مرچیں میں نے صرف دو تین ڈالی ہیں کیونکہ جب میں نے پھر میں پھر میں پھر میں پھر میں کیا تھا تو میں نے اس کے اندر سبس مرچیں اور لیپسن تھوڑا سا ڈالا تھا تو یہ ٹیماتر اور مرچیں جو انسی ہیں وہ بھی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس لیے کہ چکن ٹوٹ نہ جائے میں ساتھ ہی مسالے جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کرتی جا رہی ہوں کہ جس جس میں جتنا جتنا فرائی ہونا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر پالک بھی ڈال کے بھوننی ہے ٹھیک ہے نا ابھی میں نے اس کے اندر پاودر مسالے نہیں ڈالے کیونکہ پاودر مسالے جو ہوتے وہ جل جاتے ہیں تو عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے ابھی میں صرف اور صرف یہ ٹیماتر سبس مرچیں ادرک لسن ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھون رہی ہوں اور اس کے بعد جب یہ بھون جائیں گے تو پھر میں اس کے اندر وہ پاودر مسالے ایڈ کروں گی اچھے جی یہ دیکھیں یہ ہے جی ایک ٹیبل سپون جو ہے گرم مسالہ ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے ہلتی پاودر ہے اور ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ لال مرچ ہے کیونکہ گرین چلی اس کے اندر پہلے ہی ہے اور بلیک پیپر بلکل چوتھائی حصہ جو ہوتا ہے نا ٹی سپون کا وہ میں نے ڈالا ہے اور ادرک سوری یہ دھنیا پاودر ڈرائے دھنیا پاودر یہ بھی ہے جناب ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم اور نمک بلکل میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے کیونکہ نمک جو ہے نا وہ میں نے تھوڑا سا پالک کے اندر ڈالا تھا اور تھوڑا سا پیاس کے اندر ڈالا تھا تو یہ پاودر مسالے اندر جا چکے ہیں اور اب ہم جو ہے جناب اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے کیونکہ ہم نے اپنے چکن کو توڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا چکن کی جو بوٹی ہوتی ہے وہ سلامت رہنی چاہیے تاکہ پالک کے اندر سابت سابت بوٹی نظر آئے ابھی میں آپ کو بتاتیوں کہ اس کے اندر اور کیا جائے گا پاودر مسالہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتاتیوں کہ اس کے اندر اور کیا جائے گا یہ ہے جناب دہی اور میں سارا نہیں ڈالوں گی تھوڑا سا ڈالوں گی تو یہ میں اس کے اندر تھوڑا سا دہی بھی ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں بچاؤں گی دہی جمانے کے لیے میں دہی بھی گھر میں جماتی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ کسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے جی آپ اس کے اندر یہ دہی بھی جا چکا ہے صحیح ہے اس کو بھی ہم چکن کے ساتھ دہی سے اور لیمو سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مسالوں کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ الگ الگ آپ لوگوں کو محسوس ہوگا ہر مسالے کا ٹیسٹ نکھر کے سامنے آتا ہے اس کو نکھار کے اُبھار کے لے دہی اور لیمو جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لائٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے تو جیسا بھی آپ اس کو اب یہ دیکھیں یہ دہی نے پانی چھوڑ دی ہے پانی نکل آیا اس کا دہی کا تو یہ چکن کو توڑے گا بھی نہیں اور جلدی جلدی سے ڈرائے بھی ہو جائے گا اور ایک بڑا ہی مزے کا مسالوں کے ساتھ اس کا ٹیسٹ آ جائے گا یہ ہی پہ آپ جو ہم لوگوں نے جو تھی نا یہ دیکھیں یہ پالک یہ پالک میں نے پہلے ہی بوائل کر لی تھی آپ لوگوں کو میں نے دکھائی بھی ہے کہ پالک میں نے اس کے اندر تھوڑا سا لسن ڈالا تھا پالک تھی میتھی تھی اور سوئے تھے اور ہلکا سا بیچ میں جو ہے وہ نمک ایڈ کر کے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا تو یہاں پہ اب یہ پالک بھی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اس پالک کو بھونیں گے چکن کے مسالوں کے ساتھ مکس کر کے اور سارا بھونائی کا کام ہے اسی لیے ہم نے چکن کو سب سے پہلے زیادہ آئل کے اندر فرائی کر لیا تھا تاکہ اس کی جو بوٹیاں وہ تھوڑی سی کڑک ہو جائیں اور جب ہم اس کو پالک کو بھونیں گے تو بوٹی ٹوٹے گی نہیں یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہ پالک کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے بھوننا ہے اب میں اس کی بھونائی کر رہی ہوں اب جیسے یہ بھونائی کے بلکل دیکھیں اینڈ پہ پہنچ جائے گا آپ کو دیکھاؤں گی یہ دیکھیں پالکちょっと کھونائی اور چکن بھی ہمارا بلکل اس کے اندر ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں آپ آئل اس نے چھوڑنا شروع کر دی ہے پالک آپ نے اتنی گلانی ہے نا کہ جب آپ اس کو گھون رہے ہوں گے نا تو یہ بلکل ایسے ہو جائے کریمی یہ دیکھیں بلکل کریمی ہو چکی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک نیٹ آپ اس کا ٹیکسچر چیک کریں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل کریمی ہو چکی ہے بلکل کریم کی طرح بن چکی ہے پالک آپ نے اس طریقے سے گلانی ہے کہ جب آپ اس کو بھونے تو یہ بلکل کریم کی طرح ہو جائے اب یہ آہستہ آہستہ سائیڈوں پہ دیکھیں یہ آئل چھوڑنے لگا ہوا ہے بس اب اس کو میں صرف پانچ یا دس منٹ اس کو اور بھونوں گی کیونکہ پالک اس طرح بلکل ریڈی ہو چکا ہے پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی تو آپ کو دکھاتی ہوں جی تو فرینڈز یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ پالک چکن بلکل رڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی زبردست قسم کا اور میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ میری ہانڈی ہے بہت ہی زبردست قسم کی اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھیں پالک چکن ڈال دیا ہے اس کی گارنشنگ وغیرہ بھی میں نے کر دیا ہے ٹھیک ہے چی اب دیکھیں کہ اس کے اندر جو آخری ٹچ جانے لگا ہے وہ کس چیز کا ٹینٹنے یہ ہے جناب گھر کا بنایا ہوا مکھن یہ ہم جناب یہاں پہ ڈالیں گے اوپس مکھن یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر جناب گیا مکھن اور مکھن سے جو اس کا ٹیسٹ آئے گا نا آئے 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 چس آ جانی تو یہ دیکھیں جناب اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے مکھن اور یہ دیکھیں مکھن کے ساتھ جو اس کی لوک آئی ہے آئے 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 یہ دیکھیں یہ زبردست قسم کا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے جناب بالک چکن آپ لوگوں نے ضرور یہ ٹرائے کرنا ہے ضرور 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 آپ لوگوں نے یہ ٹرائے کرنا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کر کے دکھا رہی ہوں یہ جو اس کے پر مکھن پڑا ہوئے ہیں یہ گھر کا بنا ہوا مکھن ہے دل کر رہا ہے آپ کا مجھے پتہ ہے آپ کے موں میں پانی آ رہا ہے بلکہ پانی میں آپ کا موں آ رہا ہے لیکن یہ آپ لوگ کھا سکتے ہیں صرف اور صرف خود سے یہ ریسپی ٹرائے کر کے یہ ریسپی ضرور بنایئے گا اور مجھے ضرور بنایئے گا کہ آپ ہی ہم نے یہ ریسپی ٹرائے کی تھی یہ بہت ہی مزے کی لگی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو میرے چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب کیونکہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ملیں گی بڑی مزے بزے کی باتیں بڑی مزے بزے کی ریسپیز اور بہت ہی اچھے بیوٹی ٹیپس تو آپ لوگوں نے رہنا ہے میرے ساتھ ساتھ تو ساتھ رہنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا میرے چینل کو سبسکرائب ابھی ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت کیونکہ میرے تو پانی میں مو آ رہا ہے میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں پالک اور چکن کھاؤں بس میرے سے نہیں رہا جا رہا اب میں اس کو کھانے لگی ہوں آپ تب تک رکھئے گا اپنا خیال دعاوں میں رکھئے گا یاد انشاءاللہ آپ کو ملیں گے نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے مکھن بھی آج ریڈی کیا تھا دیکھیں دیکھیں ماہشانہ سے کبducہ زیادہ مکھن نکلا ہے ایک پیالا یہ ہے ایک پیالا یہ ہے یہ تقریباً ڈھائی کلو تک مکھن نکلا ہے جو میں نے آج ملائی سے مکھن نکا لیا ہے اگر آپ کہیں گے اگر آپ لاؤں گے فرمائش ہوگی تو میں آپ کو ملائی سے مکھن بنانے کا بھی طریقہ بتاؤں گی اور پھر مکھن سے گھی بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی تو یہ دیکھیں کتنا زپن تست